سلام علیکم یہ ہے بنائی ہے ہم نے اپنی زمینوں پہ یہ لوسن کی نہیں بلکہ برسیم کی ہے ہے برسیم بہت زیادہ تھا ہمارے پاس تو ہم نے اس کو سکھا لیا اور سکھانے کے بعد اب یہ جانوروں کے کام آئے گا بکری بھیڑ بڑے شوق سے کھاتی ہیں ایون یہ کہ ہم نے گائے بھینس سب کو ٹرائی کی ہے بہت شوق سے کھاتی ہیں تو صرف فلال آج میں نے جو ہے وہ چھوٹا کلپی بنا سکا مرحل نیکس ٹائم میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ یہ کیسے ڈالتے ہیں سمپل طریقہ ہے اس کو ہم نے صرف کاٹ کے اور اس زمین میں یعنی کہ جو خالی اکر تھا وہاں پر اس کو سکھایا دھوپ میں کچھ نہیں کیا کوئی نئی چیز نہیں کچھ نہیں زمین جو پہلی تھی جس میں یہ ہوگا ہوا تھا وہاں ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو اٹھا کے ہم نے ہرہ ہرائی سکھی جگہ پہ ڈال دیا اس کے نیچے کوئی پلاسٹرک کچھ نہیں بچھایا ہوا سمپل یہ دھوپ میں سکھا ہے اوپر سے زیادہ سکھ گیا ہے نیچے سے آپ دیکھیں کہ اس کے پتے سبز ہیں اور یہ کرکرے ہیں جنہی کہ اگر میں اس کو ہاتھ میں کرش کرتا ہوں تو یہ حرام سے کرش ہو جاتے ہیں یہی اس کی تازگی ہے اور یہی اس کا جو ہے اب آپ اس کو سٹور کریں اور یہ انشاءاللہ بس یہ بارش اور پانی سے بچائیں اس کو آپ کافی لمبے عرصے تک جانور کو کھلا سکتے ہیں خاص طور پہ خوش چارے کے طور پہ توڑی کی جگہ پہ تو اگر آپ کے پاس وافر برسیم ہو یا کوئی بھی پتلے تنے مالی فصل ہو اس کو آپ بجائے کے انتظار کریں آپ اس کو کٹ کے سکھا لیں اور اس طرح آپ زیادہ سے زیادہ اس کے جو لاو ہے پنجابی میں کہتے ہیں یا جتنے زیادہ کٹس ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا انتظار کریں کہ جی وہ جب گروہ ہوگی تو پھر یہ آپ اس کو کٹیں گے آپ ایک ہی وقت میں سارا پہلی کٹ کے اس کو سکھا لیں اور پھر پانی ڈال کے یوریا کٹ ڈالیں اور دوبارہ اس کا کٹ لیں اس طرح ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیے میرے آپ کو اچھی لگے گی شکریہ ایک سکھوٹی سی پیٹے پہلیں